پاکستان نے جنوبی کوریا کو تیسری پوزیشن کے میچ میں شکست دے کر آٹھ سال بعد ایشن ہاکی چیمپنز ٹروپی میں کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا پاکستان میں فوج کا کردار جمہوریت اور عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا ایران میں آج ایک اور افسوسناک بس حالق ساپی شائع ہے جس میں دس افراد جام باک ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں اہتشام الرحمن پاکستان پوری پاکستانی قوم کے لیے آج کے پرمسررت دن کے موقع پر ایک بڑی خوشخبری ہے اور وہ ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے جانب سے پاکستان ہاکی جو پہلے ایک زوال پذیری کا شکار ہو چکی تھی اور آج پاکستانی ہاکی ٹیم نے قوم کو خوشخبری دی ہے پاکستان جنوبی کوریا کو تیسری پوزیشن کے میچ میں شکست دے دی ہے آٹھ سال بعد ایشن ہاکی چیمپینز ٹروپی میں کانسی کا تمغہ حاصل کر لی ہے قومی ٹیم نے میچ پہ جنوبی کوریا کو پانچ دو سے شکست دی ہے اور پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور ہنان شاہد نے دو دو گول سکور کیے جبکہ رومان خان نے ایک گول داگا پاکستان کی سفیان خان کو دو گول کرنے پر پلئر آف دی میچ قرار دیا گیا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایونٹ کے سیمی فائنل میچ میں پاکستان کو میزمان چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور چین نے پینلٹی شوٹس پر پاکستان کو دو صفر سے شکست دی تھی جبکہ جو ریگولر میچ ہو رہے تھے گروپ میچز تھے اس میں پاکستان نے پانچ دو سے چین کو ہرایا تھا لیکن سیمی فائنل میں پاکستان جو ہے وہ پینلٹی شوٹس آؤٹ پر ہار گیا تھا دوسر جانب ناظرین فیڈیشن آف ایٹرناشنل ہاکی نے ایف آئی ایچ سٹارز ایوارڈ کی نامزدگیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس میں پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ رائزنگ سٹار پلئر کی کیٹیگری میں پاکستان کے سفیان خان کا نام شامل کر لیا گیا ہے اور نامزدگیوں کا اعلان ماہرین کی رائے کے بعد کیا گیا ہے پاکستان ہاکی جو کہ پاکستان کا قومی کھیل ہے لیکن ماضی میں حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے وجہ سے اور کھلاریوں کو معافضہ نہ دی جانے کی وجہ سے شدید ترین مشکلات کا شکار رہا ہے لیکن اب پاکستان کے جو نئے نوجوان ہیں جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے جن میں ہنان کا نام سفیان خان کا نام شامل ہے اسی طرح سے دیگر جو کھلاری ہیں تو ان کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو ایک نیا خون ملا ہے ایک نیا جذبہ اور ولولہ ملا ہے اور حکومت پاکستان کو بچائے کہ وہ ہاکی ٹیم کی اب سرپرستی کرے ادھر ناظرین پاکستان کی سیاسی صورت کے حوالے سے امریکہ کا ردعمل سامنے آیا ہے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میاتھیو میلر نے ہفتہ وار پریس بیفنگ میں قائم مقام نائے وزر خارجہ جان باس کے حال ہی میں کیے گئے دورہ پاکستان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے جان باس کی جانب سے پاکستان کا دورہ کیا گیا تھا اور اس میں اہم ملاقاتیں کی گئے تھی پاکستان کی اسٹیمبشمنٹ کے ساتھ پاکستان کی سیاستدانوں کے ساتھ اور اسی حوالے سے پھر آپ کو خبر سے متعلق آگاہ کرے جا رہے ہیں کہ پریس بیفنگ میں ایک صافی نے سوال کیا کہ انڈر سیکرٹی جان باس نے اپنے دورہ پاکستان میں آرمی چیف نائے وزارعظم دیگر آلہ حقام سے ملاقاتیں کی ہیں کیا انہوں نے پاکستان میں جمہوریت یا عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا نہیں اور ناظرین اس سوال کی جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جانبی سے تصدیق کی گئی کہ جان باس کے دورہ پاکستان کے دوران انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے اور پاکستانی سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے پاکستان کے سیاسی حالات ہیں ان پر ان سے کھل کر بات ہوئی ہے میتھیو ملر نے مزید کہا کہ جان باس نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اس کے علاوہ علاقہ استقام اور خوشحالی کو فروغ دینے کی اہمیہ سمیت اقتصادی اور سلامتی کے دو طرفہ امور پر تعاون بڑھانے پر بھی بات کی ہے ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ انڈر سیکرٹی امریکہ جان باس نے امریکہ میں افغانوں کی آبادکاری کے لئے مدد کرنے پر پاکستان کے تعاون پر پاکستانی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے میتھیو ملر نے کہا کہ جان باس اور پاکستانی قیادت نے ملاقات میں تمام مسائل پر مل کر کام کرنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے تاہم امریکی ترجمان میتھیو ملر نے صحافی کے امران خان صاحب سے متعلق پوچھا گئے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ امران خان سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ان کی سزاب میں کمی کے حوالے سے ان کی رہائی کے حوالے سے ان کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کو جو پبندیاں لگائے گئی ہیں ان کے خاتمے اور کھل کر انہیں اپنی سیاسی سرگرمی شروع کرنے کے حوالے سے انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا ادھر ناظرین ایران سے بڑی افسوسہ خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک اور بس حادثہ پیش آیا ہے دس افراد جانباک ہو گئے ہیں کم از کم تعداد ہے یہ اور درجنوں زخمی ہیں اور یہ واقعہ کس شہر میں پیش آئے اس حوالے سے ایران کے سرکاری ٹی بی نے بتایا کہ جنوب مغربی ایران کے شہر بو شہر اور شمال مشلق میں مشت شہر کے درمیان سفر کرتے ہو بس الٹ گئی ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق دس افراد جانباک اکتالیس زخمی ہیں تو ہم یہ نہیں بتایا کہ بس میں کتنے افراد سوار تھے اور ان کا تعلق کا کہاں سے ہے لیگل میڈیسن اورگنائزیشن کی تنظیم کے مطابق ایران کا روڈ سیفٹی کا ریکارڈ انتہائی خراب ہے جہاں سال کے دوران حاصلات میں بیس ہزار سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئے ہیں گدشتہ مہینے ایرانی شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں اٹھائیس پاکستانی جانباک ہو گئے تھے اس کے چند روز بعد ایران میں پاکستانی زائرین کو لے جانے والی ایک اور بس کا ٹرک سے تصادم ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں تین پاکستانی جانباک اور اٹھائیس زخمی ہو گئے تھے تو یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں جو ایران میں پیش آ رہے ہیں ایران کو اس حصے میں توجہ دینی چاہیے کہ یہ حاصلات کیوں ہو رہے ہیں کیا تیز رفتاری ہے روڈ سیفٹی نہیں ہے تو یہ تمام میئر دیے جانے کی ضرورت ہے آخر میں آپ کو دائیں کہ سعودی عرب سے بڑی اہم خبر ہے جہاں پر سعودی عدالت نے پبلک سیکیورٹی کے سابق ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل خالد بن قرار کو کرپشن اور رشوت کے الزام میں بیس سال قید کی سزا سنا دی ہے دس لاکھ ریال جرمانہ بھی ان پر کیا گیا ہے عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عدالت نے پبلک سیکیورٹی کے سابق ڈائریکٹر کو اختیارات کے غلط استعمال عوامی فنڈز میں حیرہ پھیری دس لاکھ ریال جرمانہ کی بھی سزا دی گئی ہے اور عدالت لیفٹیننٹ جنرل خالد بن قرار الحربی کو جالسادی اور رشوت پر جو سزا دی ہے اس پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہیں ان کے عدے سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق خالد الحربی سے وہ سب کچھ ضبط کر لیا جائے گا جو انہوں نے غیر کانونی طور پر حاصل کیا جبکہ دوران ملازمت حاصل کیا کہ تحائف نمہ رشوتی اشیاء بھی ضبط کر لی جائیں گی ان میں ذرعی اراضی بھی شامل ہے اور عدالت کی جانب سے یہ سزا فوئی داری قانون کے در سنائے گی لیفٹیننٹ جنرل خالد الحربی کی ملازمت سے انہیں برطرف کر دیا گیا ان کے خلاف تحقیقات عمل اور ان کے خلاف تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے مزید اور واضح ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل خالد الحربی پر الزام تھا کہ انہوں نے حکومتی ٹھیکوں کے اجرام میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ذاتی فوائد حاصل کیے ہیں کاش کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے اور جس طرح سے چین سے ہمیں خبریں آتی ہیں کہ جو کرپشن کرتا ہے ان کا سیاستدان افسر چاہے وہ فوجی ہو یا سیول ہو یا کوئی اور ٹھیکے دار ہو تو اس کو سزا موت دے دی جاتی ہے تختہ دار پر لٹکا دی جاتا ہے یا گولی مار دی جاتی ہے تو پاکستان میں بھی اگر اس طرح کی کوئی قانون سازی ہو جائے جیسا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آج کل قانون سازی کرنے پر زور دے رہی ہے کہ عدلیہ کو کس طرح سے کابو کیا جائے اگر کرپشن کرنے والوں کی سزا موت کا قانون بنا لیا جائے تو کوئی مائی کا لال پاکستان میں کرپشن نہیں کر سکے گا اور کوئی پاکستانی قوم کے خزانے کو لوٹ نہیں سکے گا پاکستانی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکے گا اور کوئی اپنی اولادوں کو حرام کی کمائی سے کرپشن کی کمائی سے باہر نہیں بجوا سکے گا اور فیکٹریاں نہیں بنا سکے گا کیک بیکس نہیں حاصل کر سکے گا آئی پی پیز نہیں بنا سکے گا لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اسلامی نظام کی ضرورت ہے اسلامی قیادت کی ضرورت ہے موجودہ حکمرانوں سے اور موجودہ الیٹ سے اس قسم کی کوئی توقعات نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ سب ایک دوسرے کے کانے ہیں ناظرین آج کی اس ویلوگ سے فیل وقت دیتے ہیں اتشاہ مرحبان کی جانزی جگہ اللہ حافظ